موسیقی اسلام علیکم آج کا دن اور آج کی تاریخ یاد کر کے رکھئے گا آج کا وقت یاد کر کے رکھئے گا کیونکہ اوریانا فلاچی نے اپنی کتاب جب لکھی تھی انٹیویو ویڈ ہیسٹری تو اس کا جو پری فیس تھا اس میں اس نے لکھا کہ now we do not read about history we see history and we experience history as we go through it آج ابھی جو وزیراعظم پاکستان کی تقریر میں نے سنی مجھے بہت کم موقعیں ملے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جب مجھے فخر ہو کہ ہاں میں پاکستانی ہوں آج ان میں سے ایک ایسا دن تھا مجھے لگا کہ نہ صرف ہم پاکستانی ہیں بلکہ ہم ایک نیوکلئر کنٹری ہیں اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی مجھے ایکنومک پیکج کی نہیں لگی وہ مجھے پتا تھا مل رہا ہے وہ مجھے پتا تھا مل جانا ہے مجھے وزیراعظم نے جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمیں یہ امید ہے اور کل سما کے اوپر ہم نے اس کا ایک ذکر بھی کیا تھا بالپاک فگر کا لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یمن کے متعلق کی اور ان کا ہم سالس کا رول ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کل پاکستان کو اسلامی دنیا جو ہے خاص طور پر سعودی عربیہ انہوں نے اپنا ایک امپورٹنٹس دے دی اور پاکستان اپنا ایک گھر بنانے میں اسلامی دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا اور یہ تمام پاکستانیوں کی بہت بڑی جیت ہے اور بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز اس میں بتائی انہوں نے کہ سعودی عربیہ سے زبد افس پیکج ملا تو آئی ایم ایف کی طرف سے عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا ایک پرائیم منسٹر جس کو عوام کے اوپر بوجھ کا احساس و خیال ہو یہ بھی بڑی نعمت کی بات ہے ورنہ آج سے پہلے جو تھا وہ صرف زیر زبر کے ساتھ باتیں ہو جاتی تھی نعرے لگتے تھے اور انہوں نے کہا کہ پھر ڈیٹیلز بتائیں کہ کتنا کرزہ پاکستان کا اوپر کب تک تھا اور انیس ستر تک اور اس کے بعد پچھلی دو حکومتوں نے کتنا لیا لیکن جو سب سے بڑی بات انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن والا جو ہے وہ نہیں بچے گا چاہے پی آئی ایک اندر کیو چاہے سٹیل میل کے اندر کیو چاہے کہیں کیو اور میرے اوپر انہوں نے کہا کہ سارے لوگ اس لیے زور لگا رہے ہیں اس لیے زور لگا رہے ہیں کہ میں کسی طرح این ارو کروں اور این ارو نہیں کروں گا تمام کرپ لوگوں کو جیل دکھاؤں گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو آج وزیراعظم پاکستان نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی نے ڈی چاک میں کرنا ہے تو اس کو اجازت مل جائے گی اس کو کنٹینر مل جائے گا کسی نے سندھ میں اگر کرنا ہے تو اس کو وہاں پہ اجازت مل جائے گی اس کو وہاں پہ بھی کنٹینر مل جائے گا لیکن عوام کے سامنے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ کون چور ہے کون اچکا آج تک تو اس ملک میں ایسا رہا کہ جتنا لچہ اتنا اچھا لیکن اب جو ہے یہاں پہ رول آف لاؤ ہوگا حکومت پاکستان کی رٹ ہوگی اور پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں اس کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو آج دوہر آ رہی ہے اور قسمت کی دیوی ایک بار پھر عمران خان پر مہربان ہو رہی ہے انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کی کئی خاص باتیں تھی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کئی سیٹ بیکس کا شکار رہی لیکن پاکستانی ٹیم نے اس مقام سے جیت کا سفر شروع کیا جا عام طور پر ٹیمز جو ہیں وہ حمد چھوڑ دیتی ہیں یہی مضبط سوچ پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل اور پھر فائنل میں لے کر آئی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شروع میں خرابترین پرفارمنس دینے والی پاکستانیوں نے ایک ٹیم ورک کے باعث ورلڈ کپ کے فاتح بن گئے ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور چھبیس سال کے بعد کھیل تبدیل ہو چکا ہے اب میچ سیاست کا ہے مگر بانوے کا کپتان عمران خان آج ملک کا وزیراعظم ہے اور بانوے ورلڈ کپ کی طرح کرکٹ ٹیم ہی نہیں بلکہ سوائے چند ایک محکموں کے تمام ادارے محکمے لگتا ہے کہ انفٹ ہو چکے ہیں ایک طرف معاشی مسائل ہیں خزانہ خالی ہے دوسری طرف کرپشن ملک کی جڑیں کھوکلی کر چکا ہے ایسے میں وہ تمام اشرافیہ جو ملک کا خون پچھلے پینتیس سالوں سے پیتی آ رہی ہیں آج متحد ہو کے حکومت کو نہ صرف چلنے سے روکنے کے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں آج ایک بار پھر کپتان کی مدد کے لیے قدرت میدان میں آ چکی ہے لگتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ وہ سعودی عرب جو پاکستان کی مدد کو تیار نہیں تھا آج بین الاقوامی پریشر کا شکار ہے جمال خشوگی کی حلاقت کے بعد حالات ایک ایسی صورتحال پیدا کر گئے جن کی وجہ سے عمران خان کی بیشتر مشکلات آسان ہوتی گئیں اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اب کرپشن ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں روزانہ سات عرب کی کرپشن ہوتی ہے اور کوئی ایسا محکمہ نہیں جو کرپشن سے پاک ہو مگر سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ملک میں پیسے والا جو چاہے کتنا ہی کرپی کیوں نہ ہو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عوام کی اخلاقی اور سیاسی سوچ کو اس قدر گر چکی ہے کہ اب یہ شریف اور باہیا لوگ بے وقوف سمجھے جاتے ہیں خود پاکستان اشرافیہ کا ایک بہت بڑا حصہ کرپ سیول ہو ملٹری ہو بیراکرسی ہو سیاستدانوں پر مشتمل ہے اور یہی کرپ لوگ عوام کی مشکلات کا اصل سبب ہے قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا چرایا ہوا پیسہ ان کے بچوں کی محرومی کا باعث ہے اور کرپشن سے مال کمانے والے ان کے اصل دشمن اور عزیتوں کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ قابل عزت نہیں بلکہ قابل نفرت ہیں اگر آپ نظر دھڑائیں تو دیکھیں کہ ایک طرف لور میڈل کلاس اپنے بچوں سے سرکاری یا میڈل کلاس نیجی سکولوں میں پڑھانے پر مجبور ہیں وہاں ملک لوٹنے والے سرکاری افسروں کے بچے ایچسن کالج بیکن ہاؤس اور فرو بیلز اور لمز اور امریکن سکول جیسے اداروں میں لاکھوں روپے مہینے دے کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق پچاس ہزار پاکستانی طالب علم غیر ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن ان غیر ممالک میں سرکاری افسران کے بچے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا اور برطانیہ کا رخ کرتے ہیں جہاں تعلیمی اخراجات لاکھوں میں نہیں بلکہ چار پانچ سال کے لیے کروڑوں میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لیک سٹی میں چلے جائیں آپ بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں آپ بی اچھے میں چلے جائیں اور ایک ایک گھر کی قیمت جو پانچ سو گز کا گھر ہے اس کی قیمت پانچ پانچ کروڑ پی آئے کیا وہاں پر کسی سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ گھر تم نے کیسے بنایا تمہارے پورچ میں جو گاڑیاں کھڑیاں ان کے پیسے کیسے آئے میرے سے ہو سکتا ہے میرے مہمانوں سے ہو سکتا ہے تو باقی سب سے بھی ہونا چاہیے آج میں آپ کو دو بڑی تین بڑی بریکنگ خبریں دوں گا نیپ کے حوالے سے آشانہ سکنڈل کے حوالے سے شہباز شریف کے حوالے سے لیکن پہلے وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس تقریر کے حوالے سے بڑی پوزیٹیو تقریر کے حوالے سے میرے دو مہمان جو آج ہیں میں ان سے قویق ایک ورڈ لے لوں جناب صابر شاہ صاحب ہے کسی تعرف کے مہتائید نہیں ہے جناب رانہ عظیم صاحب ہے صادرہ پی ایف یو جے کے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وریک کوئکلی صابر صاحب خان صاحب کی سپیچ پہ بات کریں گے تو یہ دیکھئے سچویشن ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہم نے جیتا تو انگریزی کا ایک جملہ ہے اگینسٹ آل آٹز ہم نے جیتا ہم ویسٹ انڈیس سے ہارے انڈیا سے ہارے ساؤت آفریقہ سے ہارے اسٹریلیا سے جیتے پھر ایک میچ نیوزیلنڈ سے جیت کے سیمی فائنل مگے انگلینڈ کے خلاف ہمارے چوہتر و نو اٹھتے باریش ہو گئی ہے کہ ایک پوائنٹ مل گیا پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہم نے دعا کی فلان ٹیم فلان سے ہارجے فلان فلان سے ہارجے تو ہم پوائنٹ دے جائیں یس جمال خشوگی کی یہ جو مرڈر ہے سعودی عرب اس وقت اکیلہ فیل کر رہا تھا کیونکہ دوست اور دشمن دونوں نے اس کی خلاف ہوئے ہوئے تھے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے سو ٹائمنگ نے ہمیں ہیلپ کیا ہے دوسری بات مبشر صاحب پانچ ملین ہاؤسز کا یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کس طرح بنیں گے دس ملین کی شورٹیج ہے بینکس کی سیلنگ بڑی مضبوط ہونی چاہیے اور پھر جو جو مہنگائی ہوگی بینکس کا انٹرسٹریٹ بڑھ جائے گا فیزیبیلٹی متاثر ہونے کا خطرہ ہے لیکن اچھا ایڈیا ہے اور یہ ایڈیا کیوں اچھا ہے انیس سو انتیس سے انیس سو تیتیس تک امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا اور اس ساری دنیا میں پھیلا امریکہ میں جی ڈی پی دنیا کا جی ڈی پی پندرہ فیصد فال کیا دنیا کی گروتھ آپ کو پتا بزنس کی پچاس فیصد فال کر گئی امریکہ کی آن امپلوئیمٹ نے پچیس فیصد تھی تو فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ جو غالباً چار دف امریکہ کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کنسٹرکشن بوم شروع کرا دی ہر جگہ کنسٹرکشن 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 ایلائیڈ انڈسٹریز ہیں چالیس پن تالیس وہ جمع ایمپلوئیمنٹ انٹینسیو ہیں تو لوگوں کو روزگار ملتا گیا تو یہ بہت اچھا ایڈیا ہے کنسٹرکشن کے علاوہ اور کسی چیز میں یہ پاور نہیں ہے کہ اس گری ہوئی اکرانومی کو ٹھیک کر سکے جی اپنا موشح صاحب 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 تم آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کل کوئی واحد اینکر ہیں جنہوں نے آج صحافیوں کی بات کی وہ امساروں کا نہیں کرتے سب باقی کسی اور پہ کرتے ہیں پہلا اینکر ہے پہلا ٹی وی چینل ہے جس نے بات کی جورس سے بات کی تو سما کا ہے نا کہ سما نے ہمیں ہوسٹا نہیں بلکل میں زمہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اور سب سے بار کے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے بات کیا اور آج بھی ہم نے یہی بات ذکر کیا کہ اگر مبشل اکمان جیسا ٹاپ ٹین میں جو پہلے دوسرے نمبر کینکر ہیں وہ صحافیوں کی بات کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو باشن دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں ٹی وی پہ خدارہ وہ کیوں نہیں بات کرتے ان پر ہلکی سی کچھ چیز لگے تو فوری طور پر ساری برادری کو کہتے ہیں ہرے لیے نکلیں معذر سے آپ نے حق ادا کیا میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کا کل کا پروگرام دیکھیں جی آج وہ قوم جو چند دنوں سے اپنے آپ کو ایک مردہ قوم سمجھ رہی تھی چند روز سے ہمارے سیاستدانوں نے ایسا پروپوگنڈا کر رکھا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ بس ایک قیامت آنے والی ہے رات کو عمران خان صاحب کی واپسی اور آج کی تقریر اس سے قوم میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے ایک تو انہوں نے قوم کے لیے جو بہترین پیکج لا رہے ہیں پاکستان کی معاشیت کو کھرا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے خوشیاں لا رہے ہیں وہاں پر آج ان کا ایک بیان بیانیاں کہ کسی کو معاف نہیں کریں گے دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں جو آپ نے کہا کہ آپ سے بھی پوچھا جائے تو پھر ان حکمرانوں سے کیوں نہ پوچھا جائے اس علی بابا چالی چور جو کٹھے ہو چکے ہیں پھر ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں عمران خان کے اس بی پاکستان کا ہر شہری جو چہتا تھا کریپچر ختم ہو جو چہتا تھا عمران خان نے جو وعدہ کیا پورا کریں اس پر آج قوم عمران خان کو حراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور آج آپ باہر چونگ میں نکل کے دیکھیں گے تو آج وہ ریڑی والا دکاندار یا عام اور برا آدمی بیٹھ کے کہے گا کہ آج کپٹان نے اپنی جو انگس جس کا آغاز کرنا تھا وہ شروع کر دی ہے اب چور بھی بھاگیں گے اور ملک کی معاشیت بھی بہتر ہوگی سابر شاہ صاحب ذکر کرتی ہے ا پر ان ممالک کے اندر اور ہمارے ملک میں بڑا فرق ہے وہاں پہ چوروں کا کٹ نہیں ہوتا تھا وہاں پر کارنمی کو درست کرنے کے لیے لوگ خود بینت کرتے تھے نہیں یہ ایل کپون کا دور ہے جو میں ذکر کیا 1929 سے 1930 منی لانڈریم ہو رہی تھی شکاکو مٹل بنے ہوئے تھے ایل کپون اپنا گورنمنٹ میں نہیں تھا یہاں پہ جو پرابلم ہو رہی ہے گورنمنٹ کیوں سر اس وقت پہ آپ نے یہ جوڈی شریف وغیرہ خرید دی ہوئی تھی جس طرح ایٹلی میں خرید دی چونکہ ہم جوڈی شریف وغیرہ بات ہی نہیں کریں گے نہیں یہ امریکہ کی جوڈی شریف کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اب یہاں پر علی بابا چالیس سے اور جو ہیں وہ صرف ایک دو ماہ کی عرصے میں ایک ہی کام کر رہے تھے ہم کس طرح بچیں کس طرح نارو ملے آپ نے تقریب شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا آپ نے کہہ دے گا کہہ نارو نہیں ملے گا اس طرح لگ رہا تھا جیسے آپ نے لکھ کے سارا بچ بھیجیا نہیں میں نے لکھا نہیں میں جانتا ہوں کپتان کو تو آج کپتان نے پاکستانی قوم کے دل جیتے ہیں اور ایک ایسی امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ ملک جو ہے واقعی ہم پاکستانی ہونے پر ہمیں فاخر زیادہ ہو گیا اور دوسری جو ایک بڑا کشیدگی تھی نا دیکھیں یمن سعودیہ کی لڑائی ہو تو سب سے زیادہ فضاد پاکستان میں پیرتے ہیں ایران سعودیہ کی لڑائی ہو تو پاکستان کے اندر فضاد دونوں صورتوں میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنے کی آفر کر دی ہے اور وہ ایکسیپٹ ہوا ہے یہ بڑا آنر ہے ہمار یہ بلکل ہونے تھا یعنی آج پرائیم منسٹر کی بات کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے یاد آ گیا کہ الیکشن سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وعدے کیا تھے عوام سے آج انہوں نے وہ ڈیلیور کیا جو وعدے کیا تھے کہ اینارو نہیں ہونا نہیں ہونا کرپشن بے نکاب ہونی ہے اور آئی ایم ایف کے اوپر کم سے کم انحصار کرنا ہے اور جو مرضی ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی رکن کیوں نہ ہو اگر اس کے اوپر نیب جائے گی تو نیب کو رکن نہیں جائے گا تو آج تو یہی لگ رہا ہے لیکن اصولاً نیب نے بڑی میجر بریک تھروز کی ہیں آپ کو میں بریکنگ نیوز دیتا ہوں نیب کے پاس آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے لیے خریدی ہوئی زمین کے حوالے سے بہت اہم ثبوت آ گئی ہیں جن کے مطابق تین ہزار کنال زمین جس میں سے تقریباً ایک ہزار کنال جو تھی وہ تو ایسی تھی جس پہ چھوٹے گھر بننے تھے اس میں تین سو کنال کی پیمنٹ میں سے یعنی یہ وہ تین سو کنال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آہا چیمہ نے خریدی وہاں پہ اب اس میں سے پچیس فیصد آہا چیمہ نے خود کی اور پچیتر فیصد جو تھی وہ آشیانہ والوں نے اس کے لیے پیمنٹ کی اور جزن آہا چیمہ کو پکڑا گیا تو اس دن وہ زمین کی قیمت دو کروڑ پیا فی کنال تک پہنچ چکی تھی آج پراپٹی کی قیمت بہت گریوی ہے تو اس زمین کی قیمت تین سو یعنی پینتیس سے چالیس کروڑ پیا کے درمیان ہے لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت اس زمین کی قیمت اور آنے والے دنوں میں زمین کی قیمت اربوں روپے میں ہے کیونکہ اس زمین کو آشیانہ میں زم کر دیا گیا تھا جبکہ اربوں کی زمین ایک انیس کیل کا آفسر اس کی ورث ہو سکتی ہے یہ تمام زمین آہا چیمہ کی سالیس آسمیہ بیوی یعنی اور دیگر عشداروں کے نام پر ہے اب آہا چیمہ کی ننانوے کنال کی زمین کو ایک اور جگہ سے ضبط گیا گیا پکڑا گیا یعنی اس کو یہ آہا چیمہ کے بیوروکریٹ بننے سے پہلے یہ وہی آرہ چیمہ ہے جو بیوروک بیوروکریٹ بننے سے پہلے تو لینٹن مارکٹ لاہور میں مرگی بیچتے تھے مرگی زبا کرتے تھے مرگی بیچتے تھے کھلی مرگی یہ میں آپ کا فیک بتا رہا ہوں میں کوئی مزاک نہیں کر رہا اور اب اس کیم کی مجموعی تعداد تا وہ جو ہے اس کی جو مالیت ہے وہ چودہ ارب روپے ہے جس کی یعنی کل جو ایکسپینس تھا وہ تو تری پوائنٹ نائن بلین روپے ہے یعنی دس اشاریہ تین ارب روپے ساد رفیق نے اس پا یعنی اس میں ہڑپ کر لیے اب نیب اس سے ثابت کرنے جاری ہے کہ یہ واردات اس طرح ڈالی گئی کہ کوئی ثبوت نہ رہے یعنی نیب یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ساد رفیق نے جو واردہ ڈالی ہوا کیا اس میں ساد رفیق نے ندیم زیار کو اپنا فرنٹ مین رکھوایا ہوا تھا نیب نے اس تمام معاملے کے ثبوت جو ہیں وہ ایک بینک کے ذریعے حاصل کر لیے ہیں یعنی ساد رفیق کو ابھی تک یہ آرامتہ جس کی وجہ سے وہ کھل کر موں کھول کھول کر باتیں کرتے تھے اپنے جلسوں میں اور پریس کانفرنس میں کہ مجھے حراسہ نہ کی رہے ہیں لیکن نہیں ان کے لیے اب تحریری ثبوت میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں ڈاکیمنٹڈ ایوڈنس ساد رفیق کے اوپر مل گیا ہے نیب کو جس سے ڈائریکٹ یہ پتا چلتا ہے کہ ساد رفیق اور سلمان رفیق ہی اونرز ہیں پیراغون سوسائٹی کے ملزموں نے بینک سے اس کو غائب کرانے کی کوشش کی تھی لیکن ان بینکرز کے اوپر ذرا سختی کی نیب نظر چابی گمائی تو ان کو یہ ثبوت مل گئے اور کیا کہتے ہیں کہ ایک اور بندہ ہے ویوروکریٹ ہے اس نے سیکشن ون سکسٹی فور کے تحت وعدہ ماف گواب بن گیا ہے اور فواد حسن فواد کے خلاف سارے ثبوت دے رہا ہے اب جیسے اگلے ہفتے نیب آشانہ وہ افیشلی اس کو شامل کرے گی تو امید ہے کہ تمام ثبوت آنے کے بعد ایک نام نہاتھ صحافی کہلیں جو مرضی کہلیں اس کی روح جو ہے اس کو بھی شاید سکون پہنچ جائے کیونکہ یہ وہ صحافی ہے جو بڑی فراغ دلی سے کولم لکھتا ہے نیپ کے اوپر کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس کو پیچھے سے اس کی تراؤیں کھیچ رہے ہیں یا اس کی تراؤیں ڈھیلی کر رہے ہیں بھارال وہ ان کے نیپ کے خلاف لکھتا ہے میاں صاحب کے حق میں لیکن فواد حسن فواد نے اپنی بھابی انجم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے پانچ کروڑ پہ کی ٹریل دے دی ہے یہ وہ رقم ہے جس میں دھائی کروڑ پہلے اس کی بھابی کے اکاؤنٹ میں گئے اور ڈھائی کروڑ ایک اور اکاؤنٹ میں اس نے کمپنی اکاؤنٹ میں بتائی تھی اور وہ کمپنی اکاؤنٹ میں ظاہر نہیں ہوتی جمعہ کے روز آنے والے جمعہ کے دن ان تمام افراد پر فرد جرم آئیت کر دی جائے گی اور شباز شریف اس کیس کے مرکزی ملزم ہے یعنی میں کہتا ہوں فواد حسن فواد آہا چیما ساد رفیق سلمان رفیق انہوں نے ڈاکہ ڈالنے گئے گھر کے اندر اور اندر گھر کا جیسے ایک ملازم ہوتا ہے جو چوروں کے ساتھ مل جاتا ہے تو شباز شریف نے وہ رول ادا کی اندر دروازے کی کنڈیاں کھول دیں تاکہ مجرمان اندر آ جائیں اور گھر لوٹ کے لے جائیں پاکستان پنجاب یہ گھر ہے ہمارا ہم لوگ اس کے مالک ہیں اور جو ہماری حکومت میں ہوتا ہے وہ جو مرضی ہو وہ عوام کا نوکر ہے اور نوکر نے وہ کنڈی کھولی اب ان پر الزام ہے کہ انہوں نے آشیانہ پیل ڈی سی کو ال ڈی اے میں شامل کیا حالانکہ یعنی تاکہ یہ ساد رفیق کو دی جا سکے اور اس زمانے میں ال ڈی اے کا چیرمنٹ جو تھا یاد کریں کون ہے آچیما تھا یہ اکامات زبانی نہیں بلکہ لکھے میں ہیں ان رائٹنگ ہیں شباز شریف نے اس کے لئے حکم صادر کیا کہ زمین کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں دے دیا جائے اور شباز شریف کا آشیانہ میں ایک سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آہا چیما فواد حسن فواد و ساد رفیق کے ڈاکے کے لئے جیسے میں نے کہا راستہ بنایا اور نائن اے کے تحت میس یوز آف آتھارٹی انہوں نے کیا انہوں نے دس بندوں پر مشتمل بورڈ سے جو پیل ڈی سی کا بورڈ تھا خود انہوں نے بنائی پیل ڈی سی پہلے مزے کی بات ہے یعنی یہ کوئی جنرل زیاو لکھ نے نہیں بنائی تھی یہ شباز شریف نے بنائی اور پھر اسی سے لڈی اے کے سب پرد یعنی پروجیک کو کر دیا جس کا سربراہ اس وقت جو ہے پہلے فواد حسن فواد اور بعد میں آچیما بھائرل اس میں فواد حسن فواد نے دباؤ ڈالا کہ تمام معاہدے کینسل کر دی جائیں تاکہ یہ کانٹریکٹ پیراغون اور آشیانہ کے حصے میں آئیں اور پھر بسم اللہ کنسٹرکشن کو یہ معاہدہ دے دیا گیا اور پروجیک کے ماتحت یعنی پی ال ڈی سی کو کر دیا گیا دوبارہ سے اس کے نیچے کر دیا جب یہ ساری ٹرانزیکشن ہو گئی تو دوبارہ ال ڈی اے سے لے کے پی ال ڈی سی کو دے دیا گیا تاکہ سادھ رفیق کے حصے بغیر حساب و کتاب آشیانہ کی ڈیل آ جائے اس کے بعد اسے واپس اصل کمپنی کے سپورٹ کر دیا گیا اس وقت اسرار سعید چیف انجینئر ال ڈی اے جو ہیں وہ آج کے دن آج کی تاریخ میں وعدہ ماو گواب بن چکا ہے اس کو جلد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جس کے مطابق سی فور یعنی کمپنی جو ہے وہ بسم اللہ انجینئرنگ کی ہے نومبر کو یعنی دو نومبر کو حمزہ شہباز اور ساری دو نومبر نہیں ہے دو نومبر جمعہ کے دن اب یہ جمعہ کا دن بڑا اہم ہے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز شریف کو نیب نے بھلا لیا ہے جمعہ کے روز خود نیب کا اپنا ریکارڈ کو زیادہ اچھا نہیں ہے ان کا بڑا خراب ریکارڈ ہے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اس لیے ان دونوں جوانوں کے لیے انسان دعا ہی کر سکتا ہے لیکن چالہ تنگ ہو رہا ہے اور بریک پہ جاؤں گا بعد آؤں گا تو آپ کو ایک اور بریکنگ سٹوری دوں گا لنڈن سے جو خرد بورد وہاں پہ ہوئی کیسے ہوئی باقی تفصیل سابر شاہ اور رہ نظیم بتائیں گے ٹیک اپ بریک ویلکم بیک فران بریک اور سابر شاہ کیا کہیں گے آپ جو میں نے نیب کی ساری صورتحال بتائیے آپ جتنی بتائیے بالکل ٹھیک ہے ایڈ تھوڑا سا کر دوں گے جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں وہ سب وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار ہیں آپ سے نہیں پنت پنتالیس دنوں میں ایک انفرمیشن میں اور دے دوں کہ مرکزی ملزمان میں کیسا رمین بٹساب کے بھی نام ہے بٹساب اپنی گرفتاری سے ڈیرھ سال پہلے سے بہت شدید بیمار ہیں اور اس وقت بھی بہت بیمار ہیں نیب کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر اتنے اہم کیس میں جیل میں اگر کسی آدمی کو کچھ ہو جائے اور طبیبی فیسیلیٹیز نہیں ملتی میڈیکل تو یہ کیس اس کا مدہ نیب پر پڑ سکتا ہے دوسری بات میں ذکر کر رہا تھا اس کا آپ عمران خان نے ذکر کی ہم لوگوں کو کرزہ دیں گے عمران خان صاحب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے انیس سو باسٹھ میں جرمنی کو ویسٹ جرمنی کو بارہ کروڑ روپیہ کرزہ دیا اچھی بات ہے نہیں یعنی یہ ہماری پوزیشن تھی جرمنی اس وقت یہ تھا ہم نے ساؤتھ کوریا کو ایک بلو پرنٹ بھی دیا تھا اچھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم وہ تھے جنہوں نے دسمبر انیس سو اٹھاون میں پچیسزہ ڈالر آئی ایم ایف سے کرزہ لیا تھا چار سال میں ہم نے اپنی موشیت کو آگے لے کے گئے اچھا ساؤتھ کوریا کی میں ایک بات کروں اکثر بات لگ کرتے ہیں لوگ یہ ایک common fallacy ہے ساؤتھ کوریا has always been an export oriented country our model of economy has always been import oriented so ایک تو یہ fallacy تیسری بات میں کرنا چاہا رہا ہوں کہ آپ ذکر کر رہے تھے ہم امریکہ کی بدماشوں کی تو آل کپون کیا تھا منی لانڈرنگ کا بادشاہ اس کے پاس ایک انیس سو اٹھائیس کی کیڈیلیک کار تھی مبشر سا جب پرل ہاربر کا انسیڈنٹ ہوا نا دسمبر ساتھ انیس سو اکتالیس کو تو پریزیڈنٹ روزویلٹ کی زندگی کو خطرہ تھا سی اے اے کے بس گاڑی نہیں تھی بولٹ پروف سی اے اے نے آل کپون کی گاڑی میں پریزیڈنٹ روزویلٹ کو بٹھایا آپ اندازہ کریں کہ کتنے سٹیٹ آف دہ آٹ ملزم تھے جن کا نیٹ ورک تھا کوئی بات نہیں جب اسلامیک سمیٹ ہوا تھا انیس سو چوہتر میں تو یہاں پہ آدھکار محمد علی کے گھر اور اپنا دوسروں کے گھروں پہ لوگوں کو ٹھہرائے رہ گیا احمد محمود کی گاڑی بھی استعمال کی ملکہ لیسبر نے انیس سو ستانوی میں اور دوسری بات میں ایک ذکر کروں کہ میں جب دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کا ذکر کرتا ہوں کوپیرٹیو ویلیلیسیز میں تو میرا مقصد ہم سیکھیں اب بجائے اس کے کہ میں نیپال سے سیکھوں یا انڈیا سے سیکھوں وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہے ہم نے سیکھنا ہے کچھ اپنا دوسروں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نیپ کی بات کی تو میں نیپ سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی ایک مطالبہ کروں گا ابھی خان صاحب نے کہا میں نے این نارو نہیں دینا میں نے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑنا تو سب سے پہلے تو نہیں چھوڑے گا تو علی جھانگیر اس کو کیوں نہیں پاکستان واپس پلاہ رہے وہ کیا دوسرے نہ آکے گیا ہے کیا اس پر لاکو نہیں ہوتا شاہ محمود صاحب اسے گھر ٹھہرے تھے پانچ دن ٹھہرے تھے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو فارغ کرے یہاں ہی مران خان صاحب نے جو آئی تقریر کیے اتنا دبنگ علان کیا ہے تو پھر اس میں ایک شخص جس کو ساری دنیا جانتی ہے اور جس کو پاکستان کے ایک موتبر ادارہ بار بار نوٹس جانی کر رہے اپنا بات یہ ہے کہ نیب میں پیش ہو کے تو کیا ہے اب دوبارہ پیش ہی پیانا ہے پھر مجھے بتائیں پھر سب کو جانے دیں نا نوازی کو جو رکھا ہوئے مطلب اس کو تو نواز صریف نہیں باہر بھیجاتا ہے نوازی کو پیش ہی نہیں ہوئے بائی دوائے جنرل کیانی کے بھائی کو پکڑ لے پکڑنے نا وہ اس کو پکڑیں یا نہ پکڑیں پکڑیں گے ایک ہزار پرسن پکڑنا چاہیے لیکن اس کو تو واپس بلائیں ایک بدنام آدمی ایک کرپٹ آدمی آپ نے امریکہ میں سفیر لگا دیا ہے آپ نے اس کو لیسنس دے دیا ہے ابھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے ابھی الزام ہے چلے گئے ایک سکند ایک سکند میری بات سنیں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم پاکستان طریق انصاف کے ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پر نیپ کیسز ہیں اور وہ چل رہے ہیں وہی ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ علی جانگیر کو بھی دینا پڑے گا وہ واقع پیش ہو رہے ہیں نا ظلفی پیش ہو رہے ہیں نا بابا روان نے چھوڑ دی نا بزارت علیم پیش ہو رہے ہیں نا مونسلہ ہی پیش ہوئے تو مجھے بتائیں یہ جناب یہ سارے اپنا ویسے وہ اچھے لوگ تھے اور ہیں اور بابا روان نے ایک مثال قائم کی چھوڑ کر وہ علی جانگیر کو بھی چھوڑنا چیئے اگر انہوں نے تھوڑی غیرت ہو تو بجی ہے تو پھر ہمیں کو ماظرہ سے نہیں نہیں چلے جس پہ غیرت نہیں ہے چلے میں یہ کہتو جس کو غیرت نہیں ہے پھر اس کو ہمارا ملک کا صفیر نہیں لگا رہا چاہیے اب انشاءاللہ بڑے اچھے چھے لوگ آئیں گے آپ کو پتہ ہے نا نٹسل فران جنیجو کی کیا کہانی ہے موشن صاحب ساری فرنٹ میں نے میں کس کس ڈیٹیل میں جاؤں آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا بہت پتہ دیں میں میری بات سن لیں ٹائم آپ کے بس بڑے قیمتی ہے میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہوگا سپریم کورٹ نے جب ایک فیصلہ دے دیا ہے کسی کو نہ اہل قرار دے دیا نیچے ہائی کورٹوں سے زمانتیں ہو رہی ہیں نے آپ کو فیصلہ دے رہا پھر ہائی کورٹ زمانت دے رہا ہے یہ کس قسم کا کامپلیک سسٹم ہے کہ میں پانچ چھے کروڑ پہ کے وکیل کر لوں اور میں بچ جاؤں آپ کو اپنی عدالتی نظام کی ایک مثال دوں جنیجو کے ماہی باپ کون ہے وہ باہر پھیر رہے ہیں آپ کو یاد ہے آپ کو تاریخیں پڑی یاد ہوتی ہیں کہ میری والدہ کا انتقال کب ہوا تھا پچھلے سالی تھا رات کے ٹائم میں آیا سردی تھی ایک سال اور دو مہینے ہو گئے چودہ مہینے ہو گئے ابھی تک میری والدہ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ فیملی کے نام پہ نہیں ٹرانسوروز کا یعنی الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے تو جو بھی یہ باٹھ دینا ہے جو بھی ہے لیکن میں آپ کو اپنے عدالتی نظام کی کمزوریاں اور کوتائیاں بتا رہا ہوں کہنے کو یہ عدالتیں ہیں ہم ان کو کچھ کہے بھی نہیں سکتے نامیں کہنا ہے لیکن یہ نارمل یعنی فوت ہوئے والدین کا حق تو اولاد کو ٹائم پہ دے نہیں سکتے اگر کوئی ضرورت مند ہوتا اسے گھر کا چولہ کیسے چلتا رانہ صاحب نہیں چلتا ماظرہ سے میں ایک بات کرتا ہوں آج رانہ زیم پہ کوئی کیس ہوتا مبشہ لکمان صاحب پہ کیس ہوتا میں نے آپ کے وہ کیسوں میں دیکھا تو ہر روز صبح 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 وہاں پہ پیشی ہوتی تھی تو یہاں پر لوگوں کو ایک دم بیس بیس دن کا پچیس پچیس دن کا رلیف مل جاتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے ہم میری دارتیں ہمیں انصاف کی توقع ہے یقین ہے لیکن ایک سوال ہے کہ یہ انصاف پھر محمد بوٹے کے لیے کیوں نہیں ہے پھر یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ آپ کے میرے لیے عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ہیں میں آپ کو چند اگزامپل ذہن لگا ہوں کہ فرحان جنیجو سندھ حکومت میں انیس اکیانوے سے لے کے دو ہزار ایک تک پرہا اور پھر وفاقی حکومت میں اور پھر دو ہزار نو سے آ کر جنوری دو ہزار تک سے لے کے جون دو ہزار بارہ تک نیشنل ٹیریف کمیشن میں بطور ڈیریکٹر ملازمت کرتے ہیں خود پیٹیشن میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساسوں کی مالیت ایک بلین روپے ہے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان سے باہر کی نہیں بات کر رہا موصوف کے ریل اسٹیٹ اور دیگر کاروبار اور امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی دن دگنی راج چگنی ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان میں کاروبار کے علاوہ اپنے تین بھائیوں کے ساتھ مل کر امریکہ شگاغوں میں تین پیٹرل پمپس گیس ٹیشنز اور اپارٹمنٹس رکھتے ہیں اور موصوف نے ریونیو کے معاملات ان کو تجربہ ہے اور پراپٹی بزنس کی آگاہی سے انیس سو اکیانوے اور اٹھانوے کے درمیان بیس ملین کی انویسمنٹ سے زمین کی بڑی ملکیت کا ایک بہت بڑے مالک بن گئے اور یعنی نوکری کے ساتھ ساتھ کاروبار اور پراپٹی بھی ان کی بڑھتی نہیں اکتیس اگست دوہزار تیرہ ایف آئی اے کی ایف آئی آر کے مطابق فران احمد جنیجو نے بطور ڈیریکٹر کومس منسٹری حکومت پاکستان دوہزار نو تا دوہزار بارہ ٹی ڈیپ کے افسران کے ساتھ مل کر کرپشن اور کرپ ٹریکٹیسز کے ذریعے بڑے اساسے بنائے اور کالے دھن کو پاکستان کے سے حوالہ یعنی ہنڈی کے ذریعے دبائی کے ایک سو اسی ملین روپے سے لے کے دو سو پچاس ملین روپے بھیج کر مری لانڈرنگ کی فران جنیجو نے دوہزار نو سے دوہزار بارہ تک بطور ڈیریکٹر ایگزسٹنگ اور نون ایگزسٹنگ فرمز اور کمپنیز کو جالی جھوٹی اور فراڈ ایکسپورٹ ڈاکیمنٹس پر پچیس فیصد فریڈ سبسیڈی دلوائی اور فران جنیجو جو کہ فرنٹ مین کے ذریعے کیش کی صورت میں اپنے اور سپیریئرز کے لیے وصول کیا یہ پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پہلے اس کی دبائی کی ایکاؤنٹس میں گیا اور پھر ان ایکاؤنٹس سے رقم سوٹسلنڈ امریکہ اور برطانیہ میں اپنے خاندان کے لوگوں جن میں ان کی والدہ بیوی بھائی بہن اور اپنے اور اپنے ہی یعنی سوسرا بیوی کے جوائنٹ ایکاؤنٹ میں رقم منتقل کی اور برطانیہ میں پراپٹی خریدی جس کی تفصیل اب میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اور اس رپورٹ میں اسسسٹن ڈیریکٹر ایف آئی اے انوار الحق قریشی اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے فقیر محمد کے سگنیچرز موجود ہیں اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے مجھے مت فون کریے گا فران جنیجر صاحب یہ رپورٹ ایف آئی اے کی ہے ان کے سگنیچرز اور ان کے دستگت وہ موجود ہیں ایف آئی اے کی چارج شیٹ جو آپ اپنی سکرین پر سولہ نو دوزار تیرہ کو کیا ہوا کہ ایف آئی اے کی جانب سے فران جنیجر پر جاری انٹیرم چارج شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چارج شیٹ فران جنیجر اور ان کے ساتھیوں پر کٹی گئی ایف آئی اے نمبر بیس ابلیگ دوزار تیرہ جو جو تاظرات ہے پاکستان کی زیر دفعہ سیکشن تین اشاریہ چار انٹی منی لانڈرنگ ایک دوزار دس کے تحت کٹی گئی فران جنیجر پر لگے الزامات کی تفصیل بتاتی ہے میرے پاس اس وقت وہ تمام تفصیلات ہیں کہ جو فران جنیجر نے مختلف اکاؤنٹس میں یعنی وہ رقم بھیجوائی میں وہ ٹیلویجن پر دکھا سکتا ہوں بہت بڑا تھدہ ہے تقریباً میرے پاس فران جنیجر سے متعلق اس وقت میں بلا مبال کا آپ کو بتا رہا ہوں کوئی تین سو صفات کے متعلق اور وہ بھیجے اور جالی ایکاؤنٹسے جو آگے پیسے بھیجے وہ بھی ان کی بھی تفصیلات شامل ہیں اور کون سے ایکاؤنٹس میں رسیب ہوئے آج سوال میرا فران جنے جنی ہے میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور جب میں بریک سے آؤں گا تو اپنے پینل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بیوروکریٹ کا گھر دیکھ لیں ہر یعنی فوجی کا گھر دیکھ لیں ہر جنرلسٹ کا گھر دیکھ لیں اور بسنسمن کا گھر دیکھ لیں ٹائکون کا گھر دیکھ لیں وکیلوں کے گھر دیکھ لیں ساروں کے ان کے جمع کرائے ویٹ ٹیکس کے گوشوارے دیکھ لیں ان کی جائدادیں دیکھ لیں فرہان جنے جو کو ہم کس چیز کی سزا دے رہے ہیں جبکہ وائٹ کالر کرائم کرنے والے ہزاروں لوگ نہ صرف یہاں پہ موجود ہیں بلکہ ہمارے درمیان دندراتے کر رہے ہیں ویلکم بیک اور سابر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بیریہ میں جائیں آپ لیک سٹی میں جائیں آپ بی اچھے میں جائیں آپ اپر مال پہ جائیں کونسی جگہ جہاں آپ کو کرپشن نہیں نظر آتی ان کو کیوں چھوڑے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مباشر صاحب گاند اتنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پرائم نیسٹر بھی پریشان ہوں گے کہ صاف کیسے کرنا ہے حالانکہ اس آدمی کا عمران خان کا ڈی این نے یہ ہے کہ اچیو ون فرگیٹ ہی اچیووری یوں نو ہی اچیووری پریمیر شپ ایک کیرز ہیل نو دیس این آئیڈیال سٹیویشن فور ہم کہ پبلک کو بھی نہ چھوڑیں ہم بھی حس پہ استطاعت حس پہ طاقت قانون کی خلاب ورزی کرتے ہیں کراچی میں ہم نے نجائز مطان بنایا ہے ٹریفک کے لاؤز ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیلمٹ ہونی شروع ہو گئی سیڈ بیلڈ بھی گھر پہ چلان آ رہا ہے دیکھیں کتنی مزامت ہوئی پبلک کو بھی تو ڈال دیا نا اسی جگہ ایپسلیوٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اچیو کر لیا ایک چیز آپ کو بنیادی سیاست دن بھی نہیں ہے نا آپ کے کہ مجھے لمبے چوڑے پلان لگتے انفلیشن کی میں بات کرتا ہوں وہاں ہے دکھ مجھے حکومت سے انفلیشن ہے سب کو ہے ان کے اپنے وزراء کو بھی ہے امران کو بھی افسوس ہوگا میں خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انفلیشن کو جب اوپر چلی جائے تو نیچے تو نہیں لا سکتے ہیں لیکن کوئی ریگولیٹری باڈی تو ہو کہ ایک سڑک پر مجھے انڈوں کے چار ریٹ نہ ملیں اگر آپ یہ کام کر جائیں یہ بہت بہت کام ہو آپ یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے دیں یہ کام لوکل باڈیز کے پاور ٹرانسفر ہونے دیں گلی مولے تک اور پھر دیکھیں ایم اے نے آکے کسائی کا گوشت نہیں چیک کر سکتا سر بلڈ تو چینج نہیں ہوگا لیکن اوپر سے نیچے تک آتا ہے اب رات کو دو بجے لوگ اشارے پر کھڑے ہیں نا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ چلان آ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے چاہیے بیوروکریٹس کے ساتھ ان کو چونکوں میں کھرا کر کے عوام کے حوالے کر دینا چاہیے ان کو عوام کی دالت میں جودے پڑھنے چاہیے تو میڈیا مالکان نے جرد ہاں دوسرا میں اس کی دور ہوں میں خان صاحب سے ایک بات کہوں گا خان صاحب آج وہ تمام میڈیا مالکان جنہوں نے آیاشی کی جنہوں نے اربون پہ لوٹے میں یہ نہیں کہتا ہے اشتہار لوٹے آج آپ کو بدنام کرانے کے لیے کارکنوں کو فارق کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک پروگرام میں کہا گیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کارکنوں کو فارق کر دو مجھے پتا ہے نہیں کہہ سکتا مجھے پتا ہے اور میں چاہوں گا کہ پہلے احتساب ان میڈیا مالکان سے بھی شروع ہونا چاہیے کہاں سے ان کے پاس پیسے آئے کہاں سے چیزیں آئیں کیوں نہیں اور آج یہ مجھے ایک میڈیا مالک نے بلا کے کہا مجھے کہا ایک بہت بڑے نے اس نے کہا جناب عمران خان کے خلاف تحریک شروع کرو کیوں کرے عمران کے خلاف اگر کل کو آپ کو دالے تو بلائیں گے میں خدا کی قسم جاؤں گا میں بلکل دے رہا ہوں انہیں کہ عمران خان کے خلاف جاؤ سنسرشپ کون سی سنسرشپ گالیاں نکارے ہیں اب ٹی وی پہ بیٹھ کے اداروں کو کون سی سنسرشپ کوئی سنسرشپ نہیں ہے عمران کے خلاف تحریک کا کہا گیا ہمیں کہا گیا کہ عمران خان نے ہمیں کہ تم لوگوں کو بھی روزگار کیا ہے تجھے پتا ہے انہوں نے نہیں ایک پرابلم جب وہ ان کا کرپ مالکان کے اعتصاب کرے گا تو ازادی صحافت میں کرتا ہوں اب جو انکر بھی صحافیوں کے ساتھ نہیں کھرا اب اس کے حلابی کچھ ہوگا ہم نہیں ساتھ دیں گے میں آپ کے پروگرم یہ بلکل کہہ رہا ہوں آپ دوب میں آسکتے ہیں عارف میت بٹی دوب میں آکر کھرا ہو سکتا ہے سلمارغہ نہیں کھرا ہو سکتا ہے تو وہ باشن دینے والے کیوں نہیں کھرے ہو سکتے اس لیے کہ انہوں نے باشن دینا ہے دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب کو میں ایک بتاتا چلوں دیکھیں آپ نے اعتصاب کی بات کی ہے وہ ہے نا ہمارے صاحب کچھ شرم ہوتی ہے کچھ ہیا ہوتی ہے تم ان کو کہتو یہ کیا ہے خواجہ آصف پہ جناب میاں شباہ شریف صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے خواجہ آصف کے خلاف گواہی دینے شباہ شریف نے خطاب آلیا فرمایا ہے یہ اس سے پہلے دس تاریخ کا یہ لیٹر جا چکا ہے یہ دس تاریخ کا دس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو نایب اسلامباد کی جانب سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے ڈیریکٹر سٹیٹ بینک آف پاکستان جعوید اختر کو ایک لیٹر ایشو ہوا یہ لیٹر میں آپ کی سٹرین پر دکھا رہا ہوں اور اس میں ڈیمانڈ کی گئی کے خواجہ آصف اور ان کے اہل و احیال جسے مسارت آصف خواجہ آتکہ صفدر خواجہ خواجہ محمد اصد امیرہ صفدر خواجہ فاطمہ صفدر خواجہ کے شناختی کارڈ نمبر پر اندرون ملک اور بیرون ملک کے بینکس فنانچل ادارے اور سیکیورٹی ایکسین کمیشن کا ریکارڈ چیک کروایا جائے کہ ان کے شناختی کارڈ نمبروں پر تمام تفصیلات کرزے خریداری بیرون ملک منی ٹرانسفر ایزی پیسہ موبائل کیاش موبائل بینکنگ انٹرنیٹ بینکنگ چیک کیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے کو منی لانننگ تو نہیں ہوئی یہ تو چیک ہو رہا ہے یہ الزام تو نہیں ہے چیک ہو رہا ہے نا مجھے ایک باغت ہے یہ چیک نہیں حلی ہو رہا اس میں جب نیب لیٹر لکھتی ہے نا تو اس وقت لکھتی ہے محمد کسی خواجہ آصف کو میں ایک یعنی مخبری خواجہ آصف کی بیگم پہ جو ہاؤسنگ سوائیٹی والا چاہتے ہیں اچھے لگتے ہیں کبھی کبھی میں خواجہ آصف صاحب آپ کو ایک مخبری کر رہا ہوں سب کے سامنے کر رہا ہوں میری چڑیل نے مجھے بتایا کہ فرہان جنہیں جو کہیں شاید آپ کا نام لے گیا ہے بھائیہ چیک کرو کیوں لے گیا وہ آپ کا نام اس کا تو امنے صرف امین فہیم صاحب کے ساتھ نتیق کیا ہوتا چیک کریں چڑیل کی خبر صحیح ہے کہ غلط ہے اچھا یہ الزام خواجہ آصف صاحب پہ پہلے بھی لگا تھا مہینہ دو مہینہ پہلے آپ کو یاد ہوگا تو اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن خود دی تھی کہ دیکھنا ہے کہ نیاب اسے قبول کرتی اگر نہیں کہ میرا دماغ بڑا سیریسلی بیمار تھا تو مجھے پیسے بھیجنے پڑتے تھے بارہ آگے چلتے رانہ صاحب نے بالکل ٹھیک کیا رانہ صاحب یونین ایک منٹ کیسے بھیجتے تھے دیکھئے اب یہ انہوں نے پتا کریں ایک سیکنڈ کیسے بھیجتے تھے وہ تو یہی کہیں گے میں بینکنگ چینل سے بھیجتے تھے بھئی تو اس کی ٹریل دے رہے ہیں میں بھیجتے ہوں اپنا بتا سکتا ہوں کہ میں اپنی لیے جب پیسے بھیجتے ہوں کہ میں نے ایک بیرونمل جانا ہوتا ہے تو خرش کرنی ہوتا ہے میں کیونکہ کیش نہیں کیری کرتا تو اس بینک سے جاتا ہے اور میں پہ ہر سال کی ہر دفعہ کی جب بھی میں ویکیشن پہ گیا ہوں بینک کی ایک ٹریل موجود ہے ظاہر ہے ڈس ہزار ڈالر سے زیادہ تو آپ کیری بھی نہیں کر سکتے نمبر ویڈ اپ کیری کر کے استعمال کیسے کریں ایک تو یہ ہوا کہ یہ کیس یہ چلے گا یہ بھی لمبا لگتا ہے مجھے یہ نہیں نہیں لمبا نہیں ہے بہت جلد بہت شمبہ نہیں ہے بھائی جا شباہ شریف والا نہیں کچھ ہو رہا جو پہ ڈر لگ رہا ہے اچھا آگے چلتے ہیں ایک بات اور ہے کہ وہ ایک یونینس تو بڑا برا ورڈ ہوتا تو ہم تو رانا صاحب کے ویسے ہی ہم تو میمبر ہیں لیکن پرائیم نیسٹر صاحب اس طرح بالکل اشتہار مت دیں جس طرح نواز شریف نے خزانہ لٹایا ہے لیکن جو ریکاوریز ہیں وہ ایک دفعہ دے کے دیکھیں اگر اس کے بعد میڈیا مالکن پھر سیکنگز کرتے ہیں ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں ان کا آڈٹ ہو رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کا آڈٹ ہو رہا ہے اور وہ چار ہفتے میں کمٹ کیا گابنڈنے وہ ریلیز کر رہے ہیں پیمنٹ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں ہو کیا رہا ہے کہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مالک جس کو کرپشن میں اندر کیا ہے آپ نے وہ جیل میں سے ریلیز آرڈ ریشو کرتا ہے جیل میں ہی آپ اس کو انوائز بھیج رہے ہیں جیل سے ہی وہ چیک کا پیمنٹ کر رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی تو دو ماہویں اس حکومت کو آئے ہوئے جو پیسہ پہلے انہوں نے رکھا تھا ایک کتنا پیسہ کٹھا گیا تھا تنہائی تو یہ چھے چھے سال دے سکتے ہیں میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں خدا کی قسم اللہ اس میں جا رہا ہے وہاں تنہاں مر رہی ہے آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اشتہار اس کو بھی نہیں ابھی مر رہے تو کیا تنہاں نہیں مر رہے لیکن جن کے پاس پیسے ایک ادارے کی لفت بند کر دی گئی ہے ہمیں پہلی کو ہمارے مہینہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہمارے اکاؤنٹس میں ہوتی ہے مجھے ایک بات ارب اور پی پرافٹ آتی تھی تو کیا سیلری بڑھاتے تھے یہ آج کہتے ہیں جی پرافٹ کم ہو گئی ہے یا تو ایسے دار ہو نا اللہ بھلا کرے یہ نقصان میں ہمارے لئے اب ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو میں کہوں گا اگر خان صاحب یہ آپ کا نام لے کر آپ کے خلاف تحریک چلوانا چاہتے ہیں پیچھے وہ لوگ کرے ہیں جن سے انہیں لمبے چورے حصے ملتے تھے سر آپ کی یونینز بھی تو بڑا استعمال ہوئی ہے نہیں ہوتی ہے نا ہوتی رہیں گی کوئی بات نہیں ہم تو کھرے ہیں ازرورت مند صافی ہیں صافی بھی ضرورت مند ہوتے ہیں یہ گیارہ بارہ ہوں گی گیارہ بارہ ہوں گی لیکن ان میں سے ایک بندہ بھی کھارا ہو جائے نا سابر شاہ صاحب میرے ساتھ تھے آپ کا اور رانعظیم آپ کا بہت بہت شکریہ آج ایک بڑا ہسٹارک دی ہے جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا اور یہ آپ اپنے بچوں کو آنے والے بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں یہ آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے کہ میں اس دن موجود تھا جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک تاریخی سپیچ کی یہ سپیچ وہ تھی جو ان کی پہلی تقریر تھی اور اس کے بعد آج کی ان کی جو ہے وہ دوسری تقریر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان دو تقریروں کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو پتا ہے تمام میڈیا آپ کو اطلاع دیتا رہتا ہے لما پہ لما لیکن اب یعنی حالات بدلنے کا بھی وقت آگیا ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان کی بین الاقوامی ممالک جو ہیں وہ عزت کریں ہمیں پاکستان کا سوفٹ امیج باہر نہیں دینا ہمیں پاکستان کا ریال امیج جو ہے وہ باہر دینا ہے ہمیں کوئی جھوٹ نہیں بولنا ہمیں کوئی نہیں کہنا کہ یہ سوفٹ امیج سوفٹ امیج نہیں ہمارا ریال امیج جو ہے وہ ہی سوفٹ امیج ہے اور ہمارا ریال امیج جو ہے وہ ہی پیور امیج ہے ہمیں کوئی اس کے اوپر بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے آج جو جو باتیں وزیراعظم نے کی قوم سے مجھے کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ کہ نہ صرف وہ پوری ہوں گی بلکہ بہت جل پوری ہوں گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرہ ختم ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا there is a light at the end of the tunnel be positive انشاءاللہ کل کا صورت جب اٹھے گا ابرے گا تو وہ آج کی رات سے بہت بہتر ہوگا اللہ حافظ